آپ نے بہت سے ٹوٹھ پیس کمرشلز دیکھے ہوں گے جس میں ٹوٹھ برش کی برسٹلز پر ایک بڑی ٹوٹھ پیس لیئر لگا کر برشنگ کرتے دکھایا جاتا ہے اس طرح مختلف برینڈز اپنے ٹوٹھ پیس کی برینڈنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن کبھی کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ڈیلی بیسز پر ٹوٹھ پیس کی کتنی اماؤنٹ ہمیں یوز کرنا چاہیے بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ دن میں دو بار برش کرنے سے ہمارے دات کیوٹیز سے محفوظ رہتے ہیں اور اس طرح ہمارے داتوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹوٹھ پیس کی ایف ڈی اپروف اماؤنٹ کتنی ہے ہار ٹوٹھ پیس کی بہت زیادہ یا بہت کم اماؤنٹ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہلو فرینڈز السلام علیکم ویلکم ٹو لرن سائنس وید می دوستوں پانچ ایسے انگریڈینٹس ہیں جو تقریباً تمام ٹوٹھ پیس میں پائے جاتے ہیں جس میں فلورائیڈ، ایبریسیوز، فلیورز، ہیومیکٹینٹ اور ڈیٹرجنس شامل ہیں دوستوں فلورائیڈ ایک ایسا منرول ہے جو ہماری انیمل یا اپر ٹیت کی لیئر کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور انہیں کیوٹیز سے بچاتا ہے ایبریسیوز بہت ایمپورٹن انگریڈینٹ ہے جو ہمارے ماؤٹ سے یا ہمارے ٹیت سے فوڈ ڈیبریس کو ریموف کرتا ہے ٹوٹھ پیسٹ فلیورز ایسے انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں ٹوٹھ پیسٹ کا ایڈکٹ بناتے ہیں جبکہ ہیومیکٹینٹس ٹوٹھ پیسٹ کو سوفٹ رکھتے ہیں اور لاسمنٹیٹرجنس ٹوٹھ پیسٹ میں ببل فارمیشن کا رول پلی کرتے ہیں دوستوں سب سے زیادہ ٹوٹھ پیسٹ بچے یوز کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اماؤنٹ یوز کرنے کی وجہ سے ہی بہت زیادہ ٹوٹھ پیسٹ کی انجیسشن بچے ہی کرتے ہیں زیادہ ٹوٹھ پیسٹ انجیسٹ کرنے کی وجہ سے زیادہ فلورائٹ کی انٹیک بھی ہوتی ہے جو بچوں میں ٹیتھ سٹیننگ اور فلوراسس کی وجہ بنتا ہے بڑوں میں فلورائٹ کی انٹیک یا انجیسشن سے نوزیا وومیٹنگ اور دوسرے جنٹل ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں ایفٹی اپروف ٹوٹھ پیسٹ اماؤنٹ پی سائز فور ایڈلٹس ہے جبکہ بچوں میں پی سائز سے بھی کم اماؤنٹ ریکمنٹ کی جاتی ہے ٹیلی بیسز پر ٹو منٹ برشنگ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ڈینٹل کیوریز سے بچا سکتا ہے کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور اسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ